بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو مونگ کے پودے کے ایک گچھے کے اندر آپ کو پچیس سے لے کے چالیس پھلیاں نظر آنی چاہیے لیکن ہمارا کاشکار جب ایک پودے کو دیکھتا ہے اس کے گچھے کو دیکھتا ہے تو چار سے لے کے آٹھ پھلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں باقی پھلیاں کدھر جاتی ہیں یہ ہمارے کاشکار دوست کا نقصان ہو چکا ہے ہمارے کاشکار دوست کو پتا بھی نہیں چلا کاشکار بھائیو ہوتا کیا ہے کہ مونگ کی فصل کیونکہ گرمیوں کے اندر چال رہی ہوتی ہے اور گرمیوں کے اندر ایک کیڑا حملہ کرتا ہے فصل کے اوپر جسے تھریپس کا آ جاتا ہے جیسے ہماری گندم کی فصل 35-40 دن کی ہوتی ہے تو تھریپس کا حملہ ہو جاتا ہے اس کا حملہ پتوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے لیکن جب 40-45 دن کے بعد ہمارے مونگ کے پودے جو ہیں وہ پھول نکال رہے ہوتے ہیں تو پھولوں کے اوپر بھی اس کا شدید حملہ ہوتا ہے یہ رسٹ چوز چوز کے نا صرف پتوں کو کمزور کر رہا ہوتا ہے بلکہ پھولوں کو بھی کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے پھول جھڑنا شروع ہو جاتا ہے پھولوں کا جو گچھ ہے وہ ٹونڈ موڑ ہو جاتا ہے بہت تھوڑے جو پھول بچتے ہیں ان سے پھر پھلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان سے پھر پھلیاں بن رہی ہوتی ہیں اسی لئے ہمیں بہت کم پھلیاں گچھوں کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمارے کاشکار دوست کا پچاس سے لے کے ستر فیصد تک پھلیوں کا نقصان ہو جاتا ہے پھلیاں کم بنتی ہیں اور اس سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ تھریپس کا وقت پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے یہ ہمارے کاشکار دوست کے لئے بہت نقصان دے ثابت ہوتا ہے کاشکار دوست کے اگر کنٹرول کرنے کی بات کی جائے تو کسی بھی اچھی کمپنی کا اگر آپ کلورفینہ پائر استعمال کرتے ہیں سو میرے لٹر فی اکڑ کے حساب سے تو تھریپس کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں جیسے کہ سوات اگرو کمپنی کا پائر ایٹ کے نام سے مل رہا ہوتا ہے اس کا آپ سپریے کریں گے تو اپنی موں کی فصل کے اندر آپ تھریپس کو کنٹرول کر لیں گے اسی طرح سے آپ ایبا میٹن کا بھی سپریے کریں گے کسی اچھی کمپنی کا تو تھریپس کنٹرول ہو جاتا ہے جیسے کہ سنجنٹا کمپنی کا سولویگو کے نام سے ایک زہر مل رہا ہوتا ہے اس کا اگر آپ سپریے کریں گے سو لٹر پانی کے اندر حل کر کے تو موں کی فصل کے اندر تھریپس کنٹرول ہو جائے گا لیکن ایک سپریے کرنے سے گزارہ نہیں ہوتا کیونکہ تھریپس کا امبلا بار بار ہو رہا ہوتا ہے آپ کو ہر آٹھ میں دسویں دن بار بار سپریے کرنے پڑیں گے چار سے پانچ سپریے ہو سکتا ہے آپ کو کرنے پڑ جائے تھریپس کے لیکن جب آپ یہ سپریے کریں گے اپنی فصل کے اوپر تو آپ کو پھلیوں کی تعداد بھی بڑھتی نظر آئے گی آپ بھرپور پیداوار اٹھا رہے ہوں گے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ